موسیقی مگر اب یہ کام سر شام ہی شروع ہو جانا چاہیے رات کو تو خاص طور پر شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر اتنی دیر تک ان حالات میں کلو باہر کیسے موجود ہے ٹھیک کہتے ہو مسافر بھئیہ تمہارا دماغ بہت تیز ہے غرض یہ کہ ہم واپس چل پڑے سرائے میں ایک ایک کر کے کئی آدمی آئے مسکوٹے ہوئیں اور یہ سلسلہ جالی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا پھر دوسرے دن شام کے چار بجے ہی کلو کو باہر لے کر آیا گیا شام تک انتظار کیا گیا آج مزید احتیاط بڑھتی گئی تھی میرے دل میں مایوسی پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوشیار ہو گئی ہو اور اب اپنا عمل بدل دے ویسے جنگ رام گنگو اور دوسرے چند لوگوں کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مستقل ہنمان مندر کے گرد ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور ایسی جگہوں پر پوشیدہ ہو گئے ہیں جہاں سے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھیں اور ان کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے یہ اطلاع بھی تسلی بخش تھی اور تیسرے دن وہ ہو گیا جس کے لئے پچھلے دو دنوں سے تاگلو کی جا رہی تھی اس وقت کلو کیریان توڑ توڑ کر کھا رہا تھا یہ جگہ اسے بہت پسند تھی آتے ہوئے اس نے کئی دوسرے بچوں کو بھی دعوت دے دی تھی مگر بچے اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں جا گھسے تھے کسی نے کلو کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا چنانچہ وہ خود ہی یہاں آ گیا تھا میں اور اللہ دین ایک درق پر چڑے ہوئے تھے کلو کو پتا نہیں تھا کہ ہم درق پر ہیں وہ اس وقت درق سے صرف دو تین گس کے فاصلے پر کیریان اکھٹی کر رہا تھا کہ دفعہ تا نہیں اللہ دین نے میرے کان میں سرگوشی کی مسافر بھئیہ اس کی آوانس کاپ رہی تھی اور میں نے اس کی طرف دیکھا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا ایک نظر میں ہی پہچان لیا نندہ ہی تھا وہ اسی سمت آ رہا تھا کمبل اوڑے ہوئے تھا لیکن صرف کاندھو تک حالانکہ موسم کمبل کا نہیں تھا میرے چہرے پہ خون سمٹ آیا نندہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کلو کے پاس پہنچ گیا ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تھی اور کلو کے پاس جا کھڑا ہوا ارے تو اللہ دین کا چھوڑا ہے نا ہاں نندہ چاچا مجھے نہیں پہچانتے کیوں نہیں مگر یہاں اکیلہ کیا کر رہا ہے کیریان چن رہا ہوں اچھا اچھا تجھے اکیلہ چھوڑ دی اللہ دین نے تجھے پتہ ہے کہ بستی میں ڈائن پھرتی ہے ڈائن ڈائن کیا ہوتی نندہ چاچا کتنی کیریان جمع کر لی تو نے بس یہ ہے بس تھوڑی سی اور جمع کروں گا پھر تو رات ہونے والی ہے ہاں یہ تو ہے چل ٹھیک ہے اور جمع کر لے وہ دیکھ وہ درخ کے نیچے پڑی ہوئی ہیں کدھر کلو نے ماسو میں سے پوچھا اور اس سم دیکھنے لگا اور اسی وقت نندہ نے شانوں پر پڑا ہوا کمبل کلو پر ڈال دیا اور اسے بھینچ لیا اللہ دین کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا مو بھینچ لیا اس کا بدن تھنڈا پڑ گیا تھا نندہ کلو کو دبوچے ہوئے تھا اور کلو کمبل میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اللہ دین نے سرگوشی میں کہا بھائیہ کہیں کہیں دم ہی نہ نکل جائے میرے بچے کا نہیں وہ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے ہیں اس کی آواز بری طرح کپ کپا رہی تھی میں نے اس کے بدن میں تھر تھری محسوس کی اور میرا دل دکھنے لگا بہرحال ساری باتوں کو بھول کر میں بھی مستعد ہو گیا نندہ کلو کو کاندھے بھڑھ ڈال کر تیزی سے ہنومان مندر کی جانب چل پڑا میں اور الہ دین نیچے اترے ہی تھے کہ لچمن اور شنکر پہنچ گئے انہوں نے آہستہ سے کہا ساری خبر تھی ہمیں کام ہو گیا نا مگر چنتہ نہ کرنا بھائیہ بیس آدمی ہیں مندر کے آس پاس ایک ایک جگہ پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور دو تین تو مندر کے اندر موجود ہیں اور ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جیسے ہی نندر اس طرف چلا لچمن نے مجھے خبر کری اور اس کا پیچھا کرنے لگا تو پرواں مت کریو بھائیہ بال بھی کا نہیں ہوگا ہمارے کلو کا پہلے ہماری جان جائے گی ارے بھائیہ خدا کرے ڈائن سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے چلیں چلیں ایک ایک کر کے ادھر ادھر گھوم کر نندہ بڑا چلاک ہے اور سنو بات ابھی یہاں ختم تھوڑی ہوئی ہے چلو چلو ہم بھی چل رہے ہیں جنگ رام نے ساتھ چلتے ہوئے کہا ہم لوگ بڑی احتیاز سے نندہ کو نگاہوں میں رکھے ہوئے چل رہے تھے وہ محتاط خدم اٹھاتا ہوا مندر کی طرف جا رہا تھا جنگ رام نے کہا مکھیا جی کی حویلی پر بھی پہرہ لگا ہوا ہے اور سارے لوگ نگرانی کر رہے ہیں جیسے ہی گیتہ نندی بہا نکلے گی اس کی بھی خبر ہمیں مل جائے گی ہم اس طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جھٹ پٹے تیزی سے رات میں تبدیل ہو گئے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو آواز بھی اتنی مدہم ہو گئی تھی اس کی کہ مجھے حیرت تھی غرض یہ کہ نندہ تو مندر میں داخل ہو گیا تھا میں اور الہدین مندر کے بلکل قریب دیواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے دفعتن ہی الہدین نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں نے الہدین کا اشارہ سمجھ لیا مندر کا اس سمت کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا اینٹی ایک دوسرے پر ڈھیر کی شکل میں پڑی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا سراغ تھا میں خوشی سے اچھل پڑا یہ تو مندر میں جانے کا دوسرا راستہ بھی ہو سکتا تھا میں انتہائی محتاط قدموں سے آگے بڑھا الہدین سے بھی سرگوشی کر کے میں نے اسے بھی محتاط رہنے کے لیے کہا اور اس نے گردن ہلا دی ہم لوگ ایک ایک انچ سرک رہے تھے کہ کہیں کوئی اینٹ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے اور نندہ ہوشیار نہ ہو جائے لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ اگر نندہ ہوشیار ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن جتنے افراد کی اطلاع ملی تھی کہ وہ مندر کے گرد چھپے ہوئے ہیں وہ اسے بھاگنے کہاں دیں گے کوئی اور طریقہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ گیتہ نندی کو یہاں کے بارے میں اطلاع مل جائے بہر طور کرکٹ کے امبار لگے ہوئے تھے اور چوہے ادھر ادھر دور رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے ہم سامنے کے حصے میں پہنچ گئے جہاں سے تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر کے اس علاقے میں داقل ہوا جا سکتا تھا جہاں ہنمان کا بودھ ایستادہ تھا میں نے الہدین کے کان سے مو جوڑ کر آہستہ سے کہا دیکھو بھئیہ ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو ساری قربانی بیکار ہو جائے گی سنبھل کر رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الہدین نے کہا اور ہم ستونوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سامنے نظر ڈالی جا سکتی تھی لیکن ہمارے اقوی ستونوں میں کچھ لوگ پوشیدہ تھے تھوڑے فاصلے پر کچھ سرسراہتیں سنائی دیتی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پوری طرح ہشیار ہیں لندہ مزے سے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا اور ہنومان کے بودھ کے قدموں میں کلو پڑا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے آنکھیں کھلی ہوئیں تھیں اور اس کی مدھم مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں ہم نے اس آواز پر کان لگا دیے کہہ رہا تھا نندہ چاچا نندہ چاچا چھوڑ دو مجھے کیوں لے آئے ہو یہاں نندہ چاچا یہ میرے ہاتھ پاؤں یہ میرے ہاتھ پاؤں کیوں باندی ہیں تم نے نہیں نہیں نندہ چاچا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے نندہ چاچا ارے چپ ہوتا ہے یا نہیں نندہ نے سچ مچ اپنے لباس سے وہ خنجہ نکالیا جس کا میں پہلے بھی دیدار کر چکا تھا آلہ دن نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لئے تھے میں نے اس کے شانے پر آہستہ آہستہ تھپیا دی اور وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جن میں بے بسی اور بے کسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا کلو چیختہ رہا چیختے چیختے اس کا گلہ بیٹھ گیا اور نندہ مزے سے بیڑی پہ بیڑی سلکاتا رہا سبر آزمہ وقت تھا ایسے لمحات گزارنا زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ وہ ڈائن کو روشنی میں لاکر ہی رہیں گے وہ بھی بڑے سبر سے ہی وقت گزار رہے تھے کیا مجال کے کسی کو چھینک بھی آ جائے پھر اچانا کی سرسراہتیں بلند ہوئیں نیو لگا جیسے غیر محسوس طریقے سے ایک نے دوسرے کو اور دوسرے ان تیسرے کو قبر دی ہو لمحہ لمحہ سنسنی خیصہ اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا یہ سرسراہتیں در حقیقت ایک پیغام ہی تھی اور اس کے تصدیق اس وقت ہو گئی جب گیتہ نندی مندر کے آہاتے میں داقل ہوئی کالے رنگ کی ساری باندے ہوئی تھی اوپر سے شال اڑے ہوئی تھی اکیلی تھی اور بڑے پور اعتماد قدموں سے اندر داقل ہو رہی تھی نندہ چوک کر سیدھا ہو گیا جے دیوی گیتہ نندی نے کوئی جواب نہیں دیا آہستہ آہستہ آگے بڑی اور قریب پہنچ گئی اس نے بھاری لہجے میں کہا نندہ اگر آج ہمیں کامیابی نہ ہوتی تو یوں سمجھ لے کہ میری ساری تپسیہ بیکار چلی جاتی میں جانتا ہوں دیوی نندہ نے کہا سوامی ادھرنا چندو ساتھیں دن درشن دیں گے اور بس پھر میرا کام بن جائے گا ہاں دیوی ساتھ دن رہ گئے ہیں بستی والے الگ ہوشیار ہیں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں نندہ نے کہا چل ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے گیتہ نندی نے کہا اور نندہ نے خنجر نکال لیا اس نے کلو کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ دیں کلو نے بھی اسی طرح تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر نندہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا گیتہ نندی نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا الہدین در حقیقت صابر تھا اس کی جو حالت ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا مگر ضبط کی ہوئے تھا گیتہ نندی کی آواز ابری جے بجرنگا ساتھویں بلی دے رہی ہوں ہیں اسے سوئی کار کر بجرنگا بجرنگ بلی میری گودھری کر دے تھکرائن کمینی کتیا میں تیری بلی دے دوں گا ڈائن شیطان الہدین کی بھیانک آواز سے مندر گون چٹھا اور اس نے دیوانوں کی طرح لمبی چھلانگیں لگائیں گیتہ نندی اچھل پڑی اس نے خونی نظروں سے الہدین کو دیکھا پھر کلو کو پھر وہ بھیانک آواز میں بولی تو بھی مارا جائے گا بھٹیارے پیچھے ہٹ جا مارا جائے گا میرے ہاتھوں نندہ اسے سمحال لیکن سبر کرنے والوں سے کہاں سبر ہوتا وہ سب بیگ وقت نکل پڑے نندہ کو انہوں نے دبوچ لیا تھکرائن نے الہدین پر وار کیا مگر الہدین کی تقدیر اچھی تھی اس کے سینے پر بس ہلکی سے خراش لگی مشتہی لوگوں نے تھکرائن کے لمبے بال پکڑ کر اسے پیچھے سے گھسیٹ لیا ورنہ الہدین ضرور مارا جاتا گیتہ نندی نے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا مگر کیونکہ بے شمار افراد تھے اس لیے وہ زیادہ دیر خنجر نہ گھما زکی کسی نے اس کے ہاتھ پر لاتی مار کر خنجر گرا دیا اور جو ہی خنجر اس کے ہاتھ سے نکلا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے وہ بھول گئے تھے کہ وہ تھکرائن ہے اس کے بال نوج ڈالے کپڑے تار تار کر دیئے نندہ کی تو شکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی بہار سے بہت سی آوازیں ابریں تھاکر جی آگئے کولی رام جی آگئے تھاکر بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر آگیا تھا کیا ہے کیا ہو رہا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ گیتہ نندی چھوڑو اسے چھوڑو ورنہ میں گولی چلوا دوں گا تھاکر کے دو آدمیوں کے پاس بندوقیں تھیں انصاف سے کام لو تھاکر کتنی گولیاں چلاؤ گے آخر میں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا جانتے ہو پیچھے سے کسی نے کہا لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو دوسرا آدمی نے کہا سب کچھ تو کر ڈالا تم نے اب میں کیا دیکھوں کولی رام بولا اس بھول میں نہ رہے نا تھاکر یہ سب کچھ نہیں ہے زندہ جلائیں گے ہم اس ڈائن اور اس چمار کو بھگوان کی سوگن اسے زندہ نہ جلایا تو ماں کا دودھ ہرامے ہم پر رگبیر نے کہا دیکھو کتنوں کے گھاؤ لگائے ہیں اس نے اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھ لو ارے تم دھنوالے سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو چلواؤ گولی چلواؤ ٹھاکر رام پال نے کہا اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا گیتہ نندی کیا ہے یہ سب کچھ یہ سب کیا ہے گیتہ جھوٹے ہیں پاپی ہیں سارے کے سارے سب کچھ اس مسافر کا کیا دھرا ہے یہ سب اس کی سازش ہے ٹھکرائن نے میری طرف اشارہ کر کے کہا نام مت لینا اس جیوتہ کا ٹھکرائن بھگوان کی سوگن دبان کٹ لیں گے تمہاری گنگو دھاڑا تم یہاں کیا کر رہی تھی ٹھکرائن کولی رام نے پوچھا ہنمان پوچھا کرنے آئی تھی سپنے میں درشان دیئے تھے انہوں نے بلایا تھا مجھے سو نندہ کو لے کر چلی آئی گیتہ نندی بولی تمہارا موہ ٹھاکر جو رکے ہوئے ہیں نہیں تو لاتھیا مار مار کر بھیجا باہر کر دیتے اس کا ایک پرجوش آدمی بولا ارے تم موہ دیکھو ٹھاکر کا ہم نہیں دیکھیں گے مارو اس حرام خور کو جان سے مار دو لوگ ایک بار پھر بے قابو ہو گئے چند افراد نے بندوق برداروں پہ حملہ کر کے بندوقیں چھین لیں صورتحال بگڑتے دیکھ کر میں نے ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر چیک کر کہا سنو بھائیوں کلو کی جان بھج گئی ہے اللہ نے گنگو کے بیٹے للو کو بھی بچا لیا ہے گیتہ نندی اور نندہ کو پکڑ کر حویلی لے چلو پوری بات تھاکر کو بتاؤ پھر دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے تھاکر نہیں پھر بھی کولی رام کو تفصیل تو بتاؤ ٹھیک ہے لے چلو اس ڈائن کو لے چلو لوگوں نے میری بات مان لی کپرے بھارتی ہیں تم نے اس کے یہ چادر اور آدھوں میں سے تھاکر نے کہا بندوقیں اب دوسروں کے ہاتھوں میں تھیں اس لئے کولی رام بھی بے بس ہو گیا تھا گیتہ نندی اور نندہ چمار کو مندر سے باہر لائے گیا کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور پھر پورا جلوس ہی واپس چل پڑا جنگ رام گنگو اور الہدین میر ساتھ تھے راستے میں جنگ رام نے کہا ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھاکر پولیس کو بھی بلا سکتا ہے اور اگر پولیس آ گئی تو ٹھکرائن بچ جائے گی سو تو ہے بستی میں گھتے ہی دس بیس آدمیوں کو دوڑا دو پوری بستی جمع کر لو سب کے سب تھاکر کی حویلی کو گھیل لیں کسی کو بستی سے بہان نہ جانے دیا جائے جس کے پاس جو ہتیار ہے لے کر آ جائے تھاکر کوئی چال نہ چل جائے کہیں بلکل ٹھیک کہا تُو نے جنگ کیا میں دوڑ کر بستی جاتا ہوں ارے آؤ آؤ دو چار میرے ساتھ گنگو نے کہا فوراں چند لوگ اس کے ساتھ ہو لیے اور گنگو جلوس سے آگے دوڑ گیا پھر جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے تمام گھر روشن ہو چکے تھے لوگ چکتے پھر رہے تھے ڈائن پکڑی گئی بھائیوں سب کے سب گھروں سے نکل آؤ تھاکر کے حویلی کے سامنے جمع ہو جاؤ ڈائن پکڑی گئی جلوس تھاکر کے حویلی پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدلہ ہوا ملا گنگو حویلی کے دروازے میں بندوق لیے جمع ہوا تھا بیس پچیس آدمی اس کے ساتھ تھے جو لوگ حویلی میں تھے انہیں نہتہ کر کے باہر جمع کر لیا گیا اور دو آدمی ان پر بندوقیں تانے ہوئے تھے تھاکر آگے بڑھا تو گنگو نے اس پر بندوق تان لی تم اندر نہیں جاؤ گو تھاکر جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اندر نہیں جاؤ گے گنگو نے کہا تم لوگوں نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا جانتے ہو اس کے دواب میں پولیس کیا کرے گی یہ کام اب پولیس نہیں کرے گی تھاکر ہم کریں گے بھول جا پولیس کو بچے ہمارے مارے گئے ہیں پولیس کے نہیں گنگو نے کہا میں مکھیا ہوں تمہارا یہی پنچائد ہوگی یہی فیصلہ ہوگا پھر اندر جاؤ گے تم تو پھر فیصلہ تم ہی کر لو میری کیا ضرورت ہے فیصلہ تو ہو گیا تھاکر زندہ جلائیں گے ہم ان دونوں کو کولی رام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے وہ پریشانی سے دوسروں کی صورت دیکھنے لگا بستی کے لوگ چاروں طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے کوہرام مچا ہوا تھا میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا میرا دل جواب دے رہا تھا کوئی شک نہیں ہے گیتہ نندی کے مجرم ہونے میں چھے معصوم بچوں کی جان لی ہے اس نے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اللہ دین کلو کو گھر پہنچا دو میں نے کہا کلیجہ نکال لیا میرا مسافر بھئیہ ہائے کیا حالت ہو رہی ہے میرے بچے کی ارے میں تو چاہتا تھا وہیں ہمارا ڈالتے ہیں ان دونوں کو یہ تھاکور وہاں کیسے پہنچ گیا یہ بات تو پہلے ہی تیہ کر لی گئی تھی کہ کچھ لوگ تھاکور کو بلا لائیں گے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اب کیسے رنگ بدل رہا ہے سسرا گنگولے ٹھیک کرا بھئیہ نہیں تو سسرا پولیس کو بلا لیتا اور پھر ہماری دالنا گلتی بچا لیتا وہ کسی نہ کسی تینا ٹھکرائن کو ٹھیک ہے مسافر بھئیہ ہم کلو کو گھر پہنچا دیں ابھی آتے ہیں اور الہدین وہاں سے چلا گیا مجھے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا بستی والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے وہ حیران تھے اس بات پہ کہ ڈائن بھاگ بھری نہیں ہے اور اس کی طرف شبہ ایسے ہی چلا گیا تھا ٹھکرائن اصلی ڈائن ہے بات آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی لوگ ایک دوسرے کو تفصیل بتا رہے تھے وہ لوگ سب سے زیادہ مشتہی تھے جن کے بچے ٹھکرائن کے ہاتھوں مارے گئے تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا ونہ سب کچھ وہیں کر ڈالتے لیکن جو تیاریاں ہو رہی تھیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ٹھکرائن اور نندہ کو چھوڑنے پہ امادہ نہیں ہوں گے بہت سے لوگ جنگل اور کھیتوں کی طرف بھی نکل گئے تھے ان کی آمد کے بعد ان کے ارادوں کا بھی پتا چلا لکڑیاں کاٹ کر لائے تھے اور ہویلی کے سامنے ہی ایک صاف ہوترے حصے میں امبار لگانے لگے ٹھکرائن کو ہویلی میں نہیں جانے دیا گیا بلکہ وہیں ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا نندہ بھی تھوڑے فاصلے پہ موجود تھا گیتہ نندی جتنا شور مچا سکتی تھی مچا چکی تھی اب اس کے چہرے پہ خوف کے آسان نظر آ رہے تھے ٹھکر کوہلی رام لوگوں سے سراؤں مشورہ کر رہا تھا تقریبا ساری بستی ہی امڈ آئی تھی بس عورتیں اور بچے ہی گھروں میں رہ گئے تھے تلسی بھی موجود تھا مگر اتنے فاصلے پر کہ میں اس کے چہرے کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا بہر طور یہ ہنگامہ آرائیاں جاری رہی لوگوں کی زبانی ان فیصلوں کا پتا چل رہا تھا جو کوہلی رام اور دوسرے لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے سے ہوئے تھے پتا چلا کہ صبح کو پنچائت ہوگی اور ساری باتیں سننے کے بعد فیصلے کیا جائیں گے بستی میں جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا تھا پوری بستی روشن تھی لوگ آ جا رہے تھے ٹھاکر کوہلی رام بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا تھک کر غرض یہ کہ یہ ہنگامے ساری رات جاری رہے اللہ دین میرے پاس واپس آ گیا اور اب وہ خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا جنگ رام اور گنگو وغیرہ بھی میرے پاس ہی موجود تھے ان دونوں کو مجھ سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی آس طور سے گنگو کو جس کا بچہ قربان ہوتے ہوتے بد گیا تھا اللہ دین کے لیے بھی بڑی عقیدت کے الفاظ ادا کیا جا رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تھاکر کولی رام یہ بات نہ مانتا کہ اس کی دھرم پتنی ڈائن ہے اور نہ ہی تھکرائن رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی جن لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا تھا وہ تو خیر کسی اور بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ بھی پایا جاتا تھا رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی آخر کار صبح ہو گئے تھاکر کا چہرہ اترا ہوا تھا چاروں طرف سے بند کر رہ گیا تھا پتہ نہیں اس کے اپنے دل میں کیا تھا تھکرائن بھی مزمہل نظر آ رہی تھی غالباً اب اسے اپنی تقدیر کا فیصلہ معلوم ہو گیا تھا صبح کا لوگ منتشر ہوئے اور کچھ جیر کے بعد پنچائد جم گئی جمال گڑی کے بڑے بوڑے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے تھاکر کو اس وقت مکھیا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی عزت کرتے تھے تھاکر کے ملازم اس بات پر بھی حیران تھے اور شمندہ بھی تھے کہ تھکرائن کی نوکری کرتے تھے اب ان کے خیلات بھی بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے بلاخر لوگوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میری پکار پڑی الادین نے کہا میں جانتا تھا بھئیہ پنچائد تمہیں ضرور بلائی گی گنگو جنگرام اور بہت سے آدمی جن کے بچے مرے تھے میرے ساتھ ہی آگے بڑے تھے پنچائد والوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا تھکرائن غزبناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی نندہ کی حالت اب کافی خراب ہو گئی تھی اس کی نظریں بار بار لکڑیوں کے اس ڈھیر کے جانب اٹھ جاتی تھی جسے اب چتہ کی شکل دے دی گئی تھی ایک راستہ رکھا گیا تھا تھکرائن اور نندہ کو اندر پہنچنے کے لیے باقی پوری چتہ ایسے بنا دی گئی تھی جیسے مردوں کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں بنائی جاتی ہے موسیقی